ہلو اور اسلام علیکم ایرمیٰن کیسے ہیں آپ سب احب آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو انیدر بلوگ آج کا جو مارا بلوگ ہے وہ تھوڑا سیڈنس کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایک بیڈ نیوز کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے بیڈ نیوز یہ ہے کہ میں نے لاسٹ بلوگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں فیملی چھوڑے میں صوبت پر جا رہا ہوں میرے بھابی کے جو والد صاحب ہیں ان کی طبیت جو اینا ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ آپ سب ان کے لئے دعا کریں تو فرائیڈے والے دن ہی جو اینا وہ انتقال کر گئے اس پانی دنیا سے جو اینا چلے گئے بس فرائیڈے والے دن سے لے کے اور جو اینا اب تک صحبت پرانا جانا جو اینا لگا ہوا تھا فیملی کے ساتھ ہی تو بنا ان دن جو اینا بلوگ ہو گئے رہا نہیں بنا سکتا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے ابھی ابھی میں نین سے اٹھاؤں اگدم فریش تو وہ ابو نے اٹھائے مجھے کہ اٹھو بھائی دعوت پہ جانا ہے ایک جگہ پہ اور آ کر میں نے سویٹی کو جو اینا سٹارٹ کیا سلف لگایا ہے اس کی حالت بھی بہت زیادہ گندی ہوئی تھی جو کہ میں نے اسے صوبت پر میں جو اینا سرویس کروا دیا تھا تو فیملی کے ساتھ جو اینا آنا جانا لگا ہوا تھا اب کل جو اینا لاس دے وہاں پہ دوبارہ جو اینا کل جانا ہے خلال تو جو اینا ابھی میں جا رہا ہوں ابو کے ساتھ ایک جگہ پہ دعوت ہے شادی کی آج کل شادیوں کے بھی جو اینا سیزن سٹارٹ ہوئے میں شادیاں بھی جو اینا چل رہی ہیں سمجھ رہے ہو آپ لوگ میرا جو بڑا بھائی ہے نا نائیم اس کے جو اینا سسر انتقال کر گئے ہیں بس آپ سب جو اینا ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین صحبت پر جو اینا کچھ دنوں آنا جانا ہمارا بس لگا ہوا تھا فیملی کے ساتھ ان دنوں میں بلوگ وغیرہ نہیں بنا پایا کل جو اینا لاس دے کل جو اینا صحبت پر جانا ہے دوبارہ فیملی کے ساتھ اب بھی فیملی تو جو اینا ساری وہیں پہ یہ میں بس چلا جاتا تھا صبح کو اور رات کو جو اینا پھر واپس گھر آ جاتا تھا گاؤں باقی چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو دبائیں اب بس ابو آتے ہیں ابو کے ساتھ چلتے ہیں سویٹی میں نے واش کروائی تھی بہت زیادہ گندی ہوگئی تھی بہت زیادہ اسے واش وغیرہ کروایا تھا تو اب تھوڑی بہت جو اینا صاف ستری ہوگئی ہے اچھی لگ رہی ہے اندر بھائر سے پولش والش کرواک اس کو فل صاف کروایا ہوتا شیول شیول بھی نہیں ہے بس دو ہی سیل جو اینا اس میں ہیں دو دن کی زندگی یہ دنیا ہے جس میں آنا ہے اس میں جو اینا ایک دن واپس بھی چلے جانا ہے اور سویٹی جو اینا وہاں صوبت پر میں لگی بھی تھی مجھ سے یہ دیکھ رہے ہو بمپر شمپر اس کا جو اینا ٹوٹ گیا تھا یہ پتہ نہیں کس چیز میں جو اینا لگی تھی وہاں پہ مجھ سے لگی تھی اب یاد ہی نہیں یہ کس چیز میں لگی تھی بہرحال جس میں بھی لگی تھی بڑا جندہ لگی تھی تو یہ جو اینا اس کی بمپر میں صراح ہو گیا بہت برا لگی تھی وہیں پہ صوبت پر میں وہاں کی گلیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور تنگ گلیاں وہاں پہ لگی تھی اور جو اینا پھر مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نومی بھائی اس میں جو اینا آپ کٹس لگوا ہو یار کٹس جو اینا یہاں پر اس میں نہیں لگیں گی اگر کٹس میں اس میں لگوا بھی دھو تو کٹس دو تین دن کے بعد جو اینا وڑی جائیں گی تو اس وجہ تو میں کٹس وغیرہ بلکل بھی نہیں لگوا تھا کیونکہ ہمارے پاس روڈ اس طرح کے بلکل نیچے نیچے جھکے گئے سارے روڈ تو یہاں پہ جو اینا وڑا نہیں کھاتا ہے تھانی دنیا دو دن کی دنیا پتہ نہیں کون کب کہاں پہ ساتھ چھوڑ جائے کچھ پتہ نہیں سلتا ہے کبھی کون ساتھ ہے اور کب کون ساتھ نہیں کیا پتہ آگ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کل آپ لوگ مجھے بھی نہ دیکھ رہے ہیں یہی دنیا ہے جیکٹ شیکٹ نکال کے پہنتے ہیں ابو جہانی جو اینا ہی ایک اور گاڑی میں بیٹھے ہیں بہت سے کہیں بھی جو اینا جانا ہوتا ہے تو ابو مجھے کہتے ہیں گاڑی تم چلاو آج میں نے ابو سے کہا کہ اینا کہ آج گاڑی آپ چلاو کہتے ہیں نئے تم بک چلاو میں جو اینا بیٹھوں گا میں نے کہا نہیں آج آپ گاڑی چلائیں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اسلام علیکم کیسے ابو ٹھیک ہے؟ کہاں جا رہے دعوت ہے؟ دعوت میں چلیں؟ چلیں چلیں ابو کسی بھی دعوت پر جاتے ہیں تو مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں خود تو زیادہ دعوتوں پر جاتے نہیں مجھے ہی بیجتے ہیں کبھی کبھی ابو کی کسی خاص دوست کی دعوت ہوتی ہے تو ابو پر چلتے ہیں اور ساتھ مجھے لے کے جاتے ہیں خود کیونکہ ابو دیکھ کا کھانا نہیں کھاتے ہیں دیگوں میں کھانا بنتا ہے تو پھر طبیعت خراب ہے جمعہ رہے پھر ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ابو دیکھ کا کھانا ہونے نہیں کھاتے مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کھاؤ میں بھی اتنا کھاؤ تو نہیں سکتا ہوں زیادہ آدھی روٹی چلتی ہے پھر ابو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانا چل کے خود کھاؤ ابو جاتے ہیں دونے والے مشکل سے لگاتے ہیں بس اب وہ اتنا کھانا ہوتا ہے جسٹ ابھی ابھی دعوت شاوت کھا کے اسی جگہ پہ واپس آگئے جہاں سے نکلے تھے اب اس بچاری کو جتنا صاف کیا تھا صبح میں نے نہ اب اس کی حالت میں آپ لوگوں کو ذرہ بیک سائٹ سے چیک کرواتا ہوں آپ لوگ دیکھیں اسے میں کتنا صاف سترہ کر کے گیا تھا اور اب جو انا دعوت سے صرف ہو کے آئے ہوں اور اب جو انا یہ کس طرح ہو گئی ہے اتنی مٹی اتنی زیادہ مٹی ہوگئی ہے کہ کیا بتاؤں ہے اصل میں ہمارے پاس جو انا مٹی شٹی بہت زیادہ ہے علاقے میں پاس صدر جہاں بھی جتنا اس کو صاف سترہ کر کے نکلو وہی جو انا اس نے مٹی مٹی ہونا ہے خیر ابھی جو انا گھر پہ چل کے تھوڑا بوت ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو انا شام کو نکلتے ہیں ڈیرہ آلائر ایک دو کام ہے کام یہ ہے ایک تو اس کا جو انا یہ اب یہ واننگ ہوئی ہوئی ہے اس کا آر جو انا جس دن لکھوایا تھا اسی دن اس کو واش کروائے تھا تو یہ آر اس کا اوڑ گیا تھا اب یہ واننگ ہوئیی ہے واننگ نہیں ہے ایک تو اس کا آر لگوانا ہے ایک تو یہ جو انا اس کا کروانا ہے دوسرا جو انا اس کے سپیکر چلتے چلتے امپلی فائر جو لگا ہوئے بوفر وہ بند ہو جا رہے ہیں وہ بند کیوں ہو رہے ہیں وہ آگے بیٹری میں جو اس کی کوئی تار لگی ہوئی ہے وہاں سے جو انا خراب ہو جا رہے ہیں امپلی فائر کی جو تار بڑی لگی ہوتی نا وہاں سے کوئی میرے خیال میں کرنٹ چھوڑ جا رہا ہے کیا سپیکر چلتے چلتے جو ہے نا آٹومیٹک بند ہو جا رہے ہیں پانچ مجھنے ہی مانے ہی بادل شادل بھی آ رہے ہیں موسم جو ہے نا پیارا ہوتا جا رہے ہیں اوہ تڈنگ گنٹی بھی سٹارٹ ہو گی پٹرول والی چالو فیول بھی ڈلواتے ہیں ہلو سویٹی کیسی ہو ماشااللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے دھولنے کے بعد تم بہت پیاری لگتی ہے ظالم اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے ابھی اس کی والیم میں نے بڑھائی بھی ہے پھر بھی سانگ چل بھی رہا ہے پلے ہو گا ہے لیکن آواز اس کی غائب ہوئی بھی ہے اب میں گاڑی فری کروں گا ٹھیک ہے اور اس کا سویچ فل آف کروں گا یہ سویچ اس کا آف ہو گیا لسی ڈی بند ہوگی دوبارہ سٹارٹ کروں گا تو اس کا سویچ آف کر کے آن کر رہا ہوں پھر یہ سٹارٹ ہو جا رہا ہے ورنہ پھر تھوڑی دیر کے بعد بند ہو جا رہی ہے اس کا بیٹری کا کوئی وائر وغیرہ لگی بھی ہے اس میں خرابی ہے تو وہ بھی چل کے سیٹ کرواتے ہیں کیونکہ صوبت پور میں کوئی بھی مستری ایسا نہیں ہے ورنہ کل مجھے ویسے صوبت پور جانے میں وہاں جا کے سیٹ کرواتا پر وہاں پہ کوئی بھی مستری وغیرہ نہیں ہے یہاں سے کیا پیارا ویو آ رہا ہے سن سائٹ کا کیا باد ہے قسم ہے اے بندہ اس کو دیکھیں دل ہی خوش ہو جاتا ہے قسم ہے کیا پیارا ویو ہے بادل بادل ہلکی ہلکی پتہ نہیں بارش کا بھوگی بارش ہو جائے تو موسم ایسا ہو جائے گا بل بل یخ ابھی پانی شانی ہمارے پاس پڑا ہوئے لیکن ڈیو نہیں ہے تو ڈیو چل کے سامنے سے پکڑتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں اور ویسے ڈیرہ علا جانا تھا لیاقت بھائی کے پاس اس کو سیٹ کرتا لیکن اب ہم جائیں گے سیدھا جیکہ وادلی بھائی کے پاس وہی سیٹ کرے گا کیونکہ لیاقت بھائی کو میں نکال کی تھی تو رستے میں انہوں نے کہا میری سمجھ میں تھوڑا وائرنگ نہیں آئے گی اس کی تو میں نے کہا ایسے نہیں آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا وہ نے سیکھر سے بھی تھوڑا سیٹ کروایا تھا تو ایسے نہیں بنا بنایا کام ہی جو اینہ اجڑ جائے تو جیکہ وادل چلتے ہیں سیدھا وہی سے جو اینہ اس کو سیٹ کرواتے ہیں میرا سیکنڈ لاؤ فسٹ لاؤ میری وہ کیا ماشاءاللہ پیاری لگ رہی ہے میرا وہ فسٹ لاؤ یہ سیکنڈ لاؤ حقیقت ہے یا نہیں ساجد بھائی حقیقت ہے کیسے آپ ٹھیک ہو تبیر ٹھیک ہے شکر ہے یہ کتنے میں آپ پچاس ور پہ دیئے ہیں ایک منٹے یہ پڑے ہیں یہاں پہ سیکنڈ لاؤ اور پھر یہ ہمارا فسٹ لاؤ کیا بات ہے کتی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہاں سے یہ ہمارا فسٹ لاؤ اور یہ ہمارا سیکنڈ لاؤ سویٹی لیٹس گو سمندر میں کنارہ تو جو بکھروں میں سہارہ تو پیٹرول دن با دن چڑھتا جا رہا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی چڑھ رہا ہے پہلے ایک سو بچانوے تھا پھر ایک سو نوے پھر اسی پتہ نہیں کہا تک آیا پھر دو سو دس ور پہ بھی ہو گیا ایرانی پیٹرول اب ایرانی پیٹرول جائے دو سو دس ور پہ چل رہے بخیر ربیس ہے میں نے کہا گیارہ سو پہ ڈالو دیرہ لائر میں انٹر ہوتے ہی آپ کو کچھ اس طرح کے مناظر نظر آئیں گے یہ کوئی فاغ شوک نہیں ہے یہ اپنا مٹی ہے اتنی مٹی ہے یہ ہمارا سٹی جہاں انٹر ہوتے ہوتے اور یہاں سے نکلتے نکلتے بھی آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ دیس منٹ لگی جاتے ہیں رشکش اتنی ہوتی ہے یہاں پہ ابھی ابھی جو اینا کرچکہ بات میں پہنچا ہوں علی بھائی جو اینا ملے نہیں ہر ایک نہیں تھے اس کے پاس جو اینا آئے تھے یہ اسٹاد تو یہاں اس کی سیٹنگ کر رہے دیکھتے ہی کیا بنتا ہے اسٹاد لگا ہوئے سیٹ کرنے میں یہ بھی جو اینا سیٹ ہوگے پہلے وارننگ تھا اب جو اینا وارننگ ہوگے لائی تیل ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد فائنلی کام جو اینا وہ ہوگے اس کا مسئلہ یہ تھا جو سکھر میں میں نے جو اینا اس کو تھوڑا سیٹ کروایا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو وائرنگ یہ نا وہ وائرنگ کی تاریں جو اینا داریکٹ لگا دی تھی اس کے ایمپلی فائر میں تو وہ داریکٹ لگانے کی وجہ سے جو اینا یہ ہوگے تھوڑے خراب اب مسئلہ حل تو ہوگی ہے لیکن ایک اور مسئلہ خراب ہوگی ہے خراب مسئلہ یہ وہ ہے کہ یہ جو ڈرائیور سائڈ والا سپیکر ہے نا یہ۔ وہ والا سیٹ ہے جو مطلب پیسینجر سیٹ والا جو ہے تو وہ سپیکر سیٹ ہے ٹھیک ہے، یہ بالا جو vocation وہ جو انہوں نے ڈاریکٹ لگا تھے سکھر میں تو اس کی وجہ سے یہ والے سپیکر جو той ڈرائیور سائڈ والا یہ جا vii ڈرائیور سائڈ یہ ایک جل گیا test ��� gracievalوں کی 어느 کروائے پر اچھے والے جوہنا یہاں پہ ملنی رہے تھے میں نے کہا یہاں پہ بھی جوہنا لگوا دیتا ہے تو تین آٹوز پہ میں گیا وہ سپیکر جوہنا اچھا مجھے نہیں ملا کوئی بھی تو میں نے کہا فیلال چھوڑو یہ بس ایک میرے پاس اس طرح کے تین جوہنا گھر پہ پڑے ہوئے تو میں جب دوسری دفعہ جب بھی میرا چیکر لگا تو میں وہ تینوں لے ہی کیا ہوں گا اس طرح نے کہا وہ آپ لیتے ہوئے ہیں تو پھر ان میں جوہنا ٹرائے کریں گے اس میں کوئی لگ گیا تو پھر وہ ہی لگائیں گے ورنہ پھر نیا کوئی لگائیں گے پچیس ہزار رفے بار کے کوئٹا سے جوہنا لگائے تھے تو وہ جوہنا تقریباً آدھے سے زیادہ جوہنا یہ وڑ چکے ہیں سپیکر اس کے آگے والے جو دو سپیکر تھے نا وہ کنیکٹ تھے ایمپلی فائر کے ساتھ وہ ایمپلی فائر سے ڈسکنیکٹ کروا کے آگے سکرین کے ساتھ جوہنا اب اٹیچ کروائیں سیل سیڈی کے ساتھ ویسے جوہنا وہ لگے ہوئے تھے ایمپلی فائر کے ساتھ تو وہاں سے نکال کے اب جوہنا اس میں کنیکٹ کروائیں اور جو بوفر پیچے لگیں وہ خالی جوہنا ایمپلی فائر پر کروائیں ایک اور مسئلہ ہے جو کہ اب رات ہو گئی ہے اور میں اس ٹہم استاد کو بتانا بھول گیا اس کی بیٹری سے جوہنا جو تاریں لگیویں آ رہی ہیں اس کی بیٹری سے وہاں سے جوہنا بار بار یہ بند ہو جا رہا ہے تو وہ میرے ذہن سے نکل گیا میں جیسے نکلا پھر واپس گیا تو تب تک استاد جا چکا تھا واپس آ کر بنوانا پڑے گا مسئیبت ہے یار بڑی گاڑی کا کام چھوٹا موٹا کام بھی کروانے کے لیے جوہنا گاؤں سے پھر یہاں آنا پڑتا ہے خیر ابھی جوہنا بسامنے سوٹل پہ ہوں یہاں سے جوہنا ملتے ہیں رول اور رول کھاتے بکلتے ہیں واپس یہ آگیا ہے ہمارا چکن چٹنی رول رول ون آف دی فیوریٹ ہو گئے میرے اس سوٹل کی اریانا ہوتل ہے یقین کریں اس کے یہ چکن چٹنی رول ہے نا کمال کے رول ہے میں تو جب بھی آتا ہوں نا جے کاباد اکثر یہ رول لازمی جوہنا کھاتا ہوں بہت بہت لیول گیا ایک دو سپ لیتے ہیں ڈیو کے اور پھر نکلتے ہیں میرے رویا ہوں میں تجھے آئے نہ مجھے تے یک ایسے دور جھٹ پٹ سے جوہنا سٹوڈنٹ کی بریانی مجھے ایک ہی شاہ پر ملا ہے ختم ہو جائیں آخری جوہنا اس کے پاس رکھا ہوا تھا جس طب ہی ابھی جوہنا گھرہ کر میں پہنچا ہوں اس کا جوہنا آج کا جو مسئلہ تھا تقریباً وہ تو حل ہوئی گیا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ہمیں دوبارہ جانا ہے ایک دفعہ ایک تو جو سپیکرز کی تار آتی ہے نا ایمپلی فائر کی بوفر کے ساتھ وہ جو سی دی آ کر کنیکٹ ہوتی ہے اس کی بیٹری میں وہ تار چینج کروانی ہے آج میرے ذہن سے جوہنا یہ بات نکل گئی تھی میں وہاں سے جیسے ہی نکلا اس کے بعد جوہنا میرے ذہن میں آیا کیار یہ جوہنا بیٹری سے ہل جا رہا ہے تو میں واپس جیسے ہی گیا تب تک جوہنا وہ اس تھا جا چکا تھا گھر وہ میرے ہی جوہنا کام کے لیے بچارہ بیٹھا ہوا تھا پڑے گئے جو ہم لے کے جائیں گے جس میں سے اگر کام آگیا ایک تو فیلال اس کے دروازے والا جو سپیکر ہے میرے سائیڈ والا ڈرائیور سائیڈ والا وہ فیلال جوہنا نہیں چل رہا ہے کام نہیں ہو رہا ہے وہ والا سپیکر اس کا جل گئے اب ایک دفعہ ہم جائیں گے دوبارہ کل تو خیر میں جاؤں گا صحبت پرو فیملی کے ساتھ تو جیسے فری ہوئے بس پھر جا کر جوہنا سپیکر لے کے جائیں گے اور ایک تو اس کی وائر والی کیبل جو لگتی ہے میرے خیال میں بیٹری سے ایمپلی فائر میں ٹچ ہوتی ہے وہ چینج ہوگی اس کے علاوہ سپیکر ہم دیکھیں گے اگر اس والے سپیکر نے ہمارے پاس جو تین پڑے ان میں سے کسی ایک نے کام دیا تو گوڑ ہے اگر نہیں دیا تو پھر جوہنا ہمیں اس کا سپیکر ایک چینج کرنا پڑے گا جو کہ پھر چینج کروائیں گے تو یہاں پہ میں ولوگ کو اینڈ کر رہا ہوں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبانا آئیں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینج جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں باقی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ پیس